یہ پورا ہفتہ گزر گیا لیکن ابھی تک کوئی نیا بینک بسٹ ہوتا وہ نظر نہیں آیا پریشان نہ ہو خبریں آ رہی ہیں بلومرک کی نیوز ہے اس کے مطابق بارٹلیس کے ایک سٹریٹیجس نے یہ سٹیٹمنٹ دیئے کہ سیکنڈ ویف آف ڈیپوزٹ آٹفلوز کامنگ فرو بینکس یہ ہو کیوں رہا ہے اس کا مطابق یہ ہے کہ جتنے ڈیپوزٹرز ہیں اس وقت جنہوں نے اپنا کیش ہارڈ ارن کیش بینکس میں اپنی چیکنگ انکاؤنٹ میں یا سیونگ انکاؤنٹ میں رکھا ہے ان کو بہت مشکل سے 0.5% 0.6% یا 0.7% انٹرس پہ ہو رہا ہے بینک کی طرح سے اور دوسری طرح جو بینکس ہیں انہوں نے اپنے سارے کا سارے جو ایسٹس ہیں وہ پارک کیے ہیں منی مارکٹ فنڈز کے اندر ٹریجوریز کے اندر اور ریورس ریپو میں اور ریورس ریپو ابھی اس وقت آج کی ریٹ کے مطابق 4.8% ریٹن پہ کر رہا ہے بینک کے فرنڈز کے اوپر تو اب آپ سوچیں یہ جو سپریٹ کریٹ ہوا ہے انٹرس ریٹ کے یعنی کہ بینکس جو ہیں وہ 4.8% ریٹن کمہ رہے ہیں ریسک فری فرم فیڈرال لیزرف اور دیپوزٹر کو وہ دے رہا ہے 0.5.6.7% تو یہ جو سپریٹ کریٹ ہوا ہے نا انٹرس ریٹ کا کہ ایک طرف بینکس جو ہیں وہ تو بڑے مزے سے ریسک فری 4.8% ریٹن اٹھا رہے ہیں فیڈرال لیزرف سے لیکن on the other side جو دیپوزٹر ہے جسے اپنا hard earned cash بینکس کو دیا ہے ان کو بامشکل 0.6.5% ریٹن مل رہا ہے تو وہ جو دیپوزٹرز ہیں وہ اب جاگ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار منی مارکٹ فنڈز میں اتنا انٹرس ریٹ مل رہا ہے تو میں کیوں اپنا hard earned cash جو ہے وہ deposit کر رہا ہوں ان بینکس کے ساتھ جبکہ یہاں مجھے اتنا ریٹن بھی نہیں مل رہا اور دوسرے کے ریسک بھی ہے کل کو اگر بینک رہن ہوتا ہے تو مجھے پتہ نہیں میرا پیسر واپس ملے گا یا نہیں ملے گا کون جانتا ہے تو یہ جو ڈیپوزٹرز اب جاگ رہے ہیں چانک سے they all are pulling their funds out of those commercial banks and now parking into money market funds either buying GICs or treasuries or tables جس میں ایک تو ریسک کام ہے almost اگر گورنمنٹ کے آپ بانڈز بائی کر رہے ہیں تو ریسک تو بہت ہی گام ہے اور you are getting much better return than just keeping money in the savings اور چیکنگ ایکاونٹ اور یہ کسی ایک یا دو یا تین بینکسی کہانی نہیں جدنے تمام ریجنل کمرشنل بینکس ہیں ان سب کا سیٹ اپ بلکل اسی طرح سے ہے پچھلے دس بارہ سال سے انہوں نے کنٹینوسی جو ہے وہ نگلے کیا ڈیپوزٹر کو ان کو پوائنٹ 3 پوائنٹ 4 پوائنٹ 5 پرسن انٹریس پے کیا ہے جبکہ خود جو ہیں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں گیملنگ کر کے دوسرے قسم کے منی مارکٹ فرن میں پیسہ پارک کر کے پیسہ بنا رہے ہیں اب یہ چیز ایکسپوز ہو رہی ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہر کوئی اب ویڈیوز بنا کے جو ہے ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو لوگ اب جاگ رہے ہیں جاگ کے پھر وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنا پیسہ بینکس کے نکال کے کہیں اور پارک کر رہے ہیں جہاں سے ان کو زیادہ سیکیور اور سیف ریٹن مل رہا ہے تو that is going to deteriorate the situation furthermore اور ہم دیکھیں گے کہ مجید بینکس are going to blow up most likely ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک کیجئے شیئے کیجئے اور فالو ضرور کیجئے